عوض باللہ سمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق شفا ایسا حق خریداری ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص کی خرید کردہ غیر منقولہ جائدات کے اوپر حاصل ہوتا ہے یعنی شفا ایک ایسا حق خریداری ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص کی خرید کردہ ایموویبل پروپرٹی پر بوجائے شریک خلید یا پڑوسی ہونے کے اس کو وہ حق حاصل ہو جاتا ہے اب شافی جو ہے جس جو حق شفا جس کو حاصل ہے اس کی بنیادی طور پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یا وہ شریک ہے یا وہ خلید ہے یا وہ جار ہے تین اس کی شافی کی قسمیں ہیں اور تین شخصوں کے علاوہ کسی اور شخص کو شفے کے دعوے کا حق حاصل نہیں ہے اب پہلی بات آ جاتی ہے شافی شریک کون ہے وہ شخص جو جائداد میں حصے دار ہے یا شریک ہے کوشرر ہے وہ شافی شریک ہے اب شافی خلید کون ہے شافی خلید وہ شافی ہے جو فروخت شدہ غیر منقولہ جائداد کے کسی حق کے اسائش میں بھی حصے دار ہو جیسے سان جا رہا ہے اس کو رستے کا حق ہے یا نقاسِ آپ ڈرینیج کا حق اس کو اکٹھا ہے خلید ہے اس کے بعد شافی جار کون ہے پڑوشی پڑوشی نیبر ہٹ میں رہنے والا غیر برکولہ جائداد سے ملہکہ جو پڑوشی ہے وہ شافی جار کہلاتا ہے مگر ان میں ملہکہ جائداد کے قرائدار اور ایسے اشخاص جو جائداد پر غیر قانونی کابض ہوں وہ شافی جار کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں یاد رکھئے گا کہ کوئی واقف یا کوئی متولی یہ بھی شافی جار کی ڈیفینیشن میں فعل نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو جائداد وقف کی گئی ہے اس کا واقف یا متولی کامل اختیارات ان کو بھی حاصل نہیں ہے اس پرپورٹی کے وہ شافی جار کی ڈیفینیشن میں فعل نہیں کرتے ہیں اس کے بعد یاد رکھئے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے شافی شریک جو ہے شافی خلید کو شافی شریک یعنی جو حصہ دار ہے اس پرپورٹی کا شافی خلید وہ برپرسن جو اس پرپورٹی کے حقِ اسائش میں حصہ دار ہے شافی شریک جو ہے وہ شافی خلید کو اور شافی خلید شافی جار کو حقِ شفا سے محروم کر دیتا ہے یعنی شافی شریک شافی خلید سے سپرسیڈ کر جاتا ہے اور شافی خلید شافی جار سے سپرسیڈ اس کا رائٹ کر جاتا ہے البتہ ایک بات ایک ہی قسم کے لوگ ایک سے زائد ہونے کی صورت میں اس جائدات کی حصہ داری میں برابر کی حصہ دار ہوتے ہیں سارے لوگ برابر کے حقِ خریداری رکھتے ہیں بطور شافی اس کے بعد بات آ جاتی ہے حقِ شفا پیدا کب ہوتا ہے شفے کا حق صرف ایموبل پروپرٹی کی بیہ یہاں حبابِ الاؤز سے پیدا ہوتا ہے ویسے حبے سے نہیں حبابِ الاؤز سے بیہ کی یہ قسم کے طور پر اس کو کنسڈر کیا جاتا ہے یاد رکھئے گا انتقالِ جائدات کی دیگر صورتیں مثلاً سادہ حبہ ہے صدقہ ہے وقف ہے وراست ہے حبابِ الوصیت ہے یا پٹے داری ہے مستقل کرائے داری جس کو کہا جاتا ہے اس میں کبھی بھی حقِ شفا پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹ گیج سے حقِ شفا پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ حق دو اشخاص کے درمیان جائدات کا تبادلہ اس اختیار کے ساتھ کہ ان میں سے کوئی اپنی زندگی میں جب چاہے ایکسچینج کو منصوب کر کے اپنی جائدات واپس لے لے مشروط میں کی طرح ہے جس سے جائدات میں اس کی ملکیت زائل نہیں ہوتی ہے اور اس طرح سے جب ایکسچینج کا معاملہ آ جائے یا پٹہ داری کا معاملہ آ جائے تو پھر حقِ شفا پیدا ہی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر پارٹیز میں سے کوئی ایک اس تبادلے کے بغیر فوت ہو جائے تو پھر یہ معاملہ یہ ٹرانزیکشن بے کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور جب پارٹیز میں سے کوئی پرسن تبادلے کے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ چونکہ بے کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور بے کی صورت جب بھی اختیار ہونی ہے حقِ شفا کریئٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھے گا کہ فیڈرل یا صوبائی حکومت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یا بلدیاتی ادارے کی طرف سے مذہبی یا خیراتی مقصد کے لیے یا پبلک انٹرسٹ کے لیے کسی جائداد کی خرید و فرخت ہوتی ہے جب کوئی فیڈرل گورنمنٹ خریدتی ہے یا صوبائی حکومت یا کوئی بلدیاتی ادارہ پبلک انٹرسٹ کے لیے کوئی پروپٹی خریدتا ہے خیراتی مقصد کے لیے یا مذہبی مقصد کے لیے تو پھر اس خریداری پہ بھی حق شفا پیدا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے بات شفا کرنے کا طریقہ اکار کیا ہے صحب کوئی شخص شفا کرنے کا مستحق نہیں ہوتا ہے اس وقت تا دعویٰ کرنے تک جب تک کہ وہ شفے کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کو پورا نہ گر لے اس وقت تک کوئی شخص شفے کا دعویٰ کرنے کا اہل نہیں ہے پہلی بات طلب مواتفت طلب مواتفت یہ ہے کہ بیعہ کی خبر سنتے ہی فوری طور پر شفے کا دعویٰ کرنے کے ارادے کا اظہار نہ کر دے جب تک شافی اظہار نہ کر دے جب تک وہ طلب نہ کر لے اس وقت تک طلب مواتفت پوری نہیں ہوتی یعنی خبر جو ہی سنی ہے فوری حق شفا انڈیکیٹ کر دیا ہے طلب کر دی اس کے بعد بات آتی ہے طلب اشہد کی طلب اشہد یہ ہے کہ شافی اپنے حق شفا کو کام از کم دو گواہان کے روب رو طلب کرتا ہے تو وہ طلب طلب اشہد کہلاتی ہے اب صاحب شفے کا دعویٰ کرنے والا جو شافی ہے اس کو چاہیے کہ وہ طلب مواتفت کے بعد طلب اشہد کا تحریری نوٹس جو کہ دو گواہان سے مصدقہ ہو پندرہ دن کے اندر بزریہ ریجسٹری ڈاک ارسال کر دے اور ڈاک کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں دو گواہان کی موجود کی میں خریدار سے وہ جائداد کو طلب کر لے اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ طلب مواتفت اور طلب اشہد شفی بزاتے خود کرے یاد رکھے گا کہ شفی کا کوئی ایڈمنسٹیٹر یا کسی ایسی شخص کی طرف سے جسے طلب کے بارے میں اختیار دے دیا ہے شافی نے اگر وہ طلبیں پوری کر دیتا ہے تو اس کا یہ عمل خافی تصور کیا جائے گا اور اگر شافی نابالک ہے تو اس کا حقیقی ولی اس نابالک شافی کی طرف سے طلب کر سکتا ہے طلب مواتفت بھی اور طلب اشہد بھی اس کے بعد تیسری طلب کی بات آتی ہے طلب خصومت طلب اشہد کے بعد خریدار کی طرف سے جائدات دینے سے انکار کی صورت میں شافی اگر مطمئن ہو کہ اس نے قانون کے مطابق حق شفا کے تمام لوازمات پورے کر دیے ہیں تو کمپیٹنٹ کوٹ میں شفے کا دعویٰ دائر کرے گا اس طلب کو طلب خصومت کھا جاتا ہے صاحب قانون شفی پنجاب پریمشن ایکٹ نائنٹین نائنٹی ون واضح کر دیتا ہے کہ تینوں طلبیں شافی جو کرتا ہے ان کی ٹوٹل تمام کاروائی کی میاد سماعت چار ماہ ہے اور چار ماہ گزرنے کے بعد شافی جو ہے وہ پریمشن کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا طلب مواطمت بے کی تقبیل کے بعد ہو رہی ہے اور اگر کبھی بھی بے کی سے پہلے بے ابھی ہوئی نہیں ہے ابھی صرف ایگریمنٹ ٹو سیل ہوا ہے اور طلب مواطمت کر دی تو پھر ایسی طلب ہوا میں تیر ہے اب یہاں پہ ایک اہم بات اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پریمشن ایکٹ پنجاب پریمشن ایکٹ نائنٹی نائنٹی ون میاد دیتا ہے طلبوں کی چار ماہ جبکہ پریمشن ایکٹ کیپی کے نائنٹی نائنٹی سیون کے تحت پریمشن سوٹ دائر کرنے کی جو مدت ہے وہ ایک سال ہے بنجاب میں لیمیٹیشن کتنا ہے تمام کاروائی کا فور منت اور کیپی کے میں ایک سال اس کے بعد یاد رکھئے گا کہ طلب مواطمت کا گواہ پیش کیے بغیر کبھی بھی حق شفا ثابت نہیں ہوگا اس بات کو دوہزار اٹھارہ ایمیل ڈی پیش ڈبل ون سیون بھی میں ڈسکس کیا گیا تھا اور طلب اشہد کا جہاں تک معاملہ ہے دو گواہان کی تصدیق کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکیے کو بھی بتاؤ گواہ پیش کرنا لازم ہے اس بات کو دوہزار اٹھارہ ماہ آئی اللہ پیش فور ڈبل نائن پی ایل جے دوہزار سترہ لاور آئی کوٹ پیش نائنٹی فائف میں ڈسکس کیا گیا تھا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات سے سر ذہن میں رکھے گا صاحب کہ پریمشن رائٹ کے اندر بدریہ ترمیم طلب ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے کبھی بھی اس بات کو پی ایل جے انیس سو پچانوے لاور آئی کوٹ پیش نائنٹی سکس اور دوہزار اٹھارہ ماہ آئی اللہ پیش فورٹی نائن میں لاور آئی کوٹ نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا اور طلب مواطمت کو ثابت کرنے کے لیے خریدار جو بے کا ہے وینڈی ہے اس کے والد کی تعمیل قانونی تصور نہیں کی گئی جائے گی بلکہ اس کی اپنی تعمیل جو خریدار ہے اس کی تعمیل قانونی تصور کی جائے گی اس بات کو دوہزار سترہ سی ایل سی پیج ایٹ نائن ٹو میں ڈسکس کیا تھا اور ایک پڑی اہم بال ذہن میں رکھے گا آج ہی ایک دوست جس کے ساتھ گاب شپ لگ رہی تھی ایک اہم پوائنٹ تھا کہ کیا کمرشل جائداد کے اوپر بھی حق شفا ہو سکتا ہے تو بھئی کمرشل پروپرٹی کے اوپر حق شفا نہیں ہو سکتا ہے جس سوالے سے پی ایل جی دوہزار سترہ لاور آئی کوٹ پیج سی فائیو نائن واضح کر دیتا ہے البتہ ذریع اراضی کے کمرشل اراضی میں تبدیل ہونے کی صورت میں بطور کوشیرر مدعی کا حق سپریریت نہیں رہے گا کیونکہ ایگری کلچرل کنورٹ ہو گئی کمرشل میں حیت النویت ہی بدل گئی ہے اس حوالے سے پی ایل جی دوہزار سترہ پشاور آئی کوٹ پیج ایک سو سترہ اس بات کو ڈسکس کر دی ہے صاحب دعویٰ حق کے شفا میں طلبِ اشہد کے گواہان کے نام درج نہ کرنا مدعی کے لیے فیٹل نہیں ہے اس بات کو پی ایل جی دوہزار سترہ لاور آئی کوٹ پیج سیون ون فور میں ڈسکس کیا گیا تھا اور جو بندہ آکے بیک انفرمیشن دے رہا ہے انفارمر کو بطور گواہ پیش نہ کیا گیا تو طلبِ اشہد کے نوٹس کی تعمیل بارے صفحہ مصر کے اوپر اگر کوئی شہادت بھی نہیں ہے جو طلب اشہد بھیجوایا گیا اس کی لفافہ ریجسٹری ایکزیپٹ نہیں اگر کروائی جاتی ہے نہ ہی رسید ہے نہ ہی ڈاکیے کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے تو پھر ایسا پریمشن سوٹ ان دا آئی آف لاکھ سسٹینبل ہو سکتا ہے گری ایری کے میں بات چلی جاتی ہے ایسا پریمشن سوٹ کبھی بھی کیونکہ بنیادی انگریڈینٹس کو ہی پورا نہیں کیا جا رہا ہے اس بات کو دوہزر سترہ وائل آر پیج وان سیون تھری فور میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد شافی جب پریمشن رائٹ کے لیے سوٹ فائل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کے تیس دن کے اندر وان تھرڈ ذرے خرید ذرے سوم عدالت میں جمع کرا دے اور دعویٰ ڈگری ہونے کی صورت میں بقیہ ٹو تھرڈ جو باقی رہ گیا ہے وہ ذرے خرید بھی تیس دن کے اندر اندر عدالت میں جمع کرا دے اور ایک اور بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر شافی نے وینڈی سے خریدار سے سمجھوتا کر لیا یا کسی دور دوسرے طریقے سے بیعہ کو سنا اور بیعہ کو تسلیم کر لیا تو پھر اس بچارے کا اس شافی کا حق شفا کال ادم ہو جائے گا زائل ہو جائے گا اب بات آ جاتی ہے فروخت سے پہلے خریدنے سے انکار پر حق زائل حق جو ہے وہ زائل تو نہیں ہوتا چونکہ حق شفا فروخت کی تکمیل کے بعد پیدا ہوتا ہے لہٰذا یہ حق حق شفا کا جو حق ہے اس بنا پر زائل نہیں ہوگا کہ فروخت کی تکمیل سے پہلے اس جائے داد کی آفر شافی کو کی گئی تھی اور اس نے خریدنے سے انکار کر دیا تھا اس وقت کیا تھا اب وہ تکمیل ہو گئی ہے بیعہ کی اب حق شفا تو بیعہ ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے اور حق شفا اس بنا پر بھی زائل نہیں ہوتا کہ اس کو بیعہ کا پہلے سے علم تھا اس نے بیعہ کو زائدات خریدنے کی کوئی پیشکش خود نہیں کی تھی اس سے قطعی صورت کوئی پریمپشن رائٹ زائل نہیں ہوگا کیونکہ پریمپشن رائٹ کی کرییشن ہی بیعہ مکمل ہونے بھی ہوئی ہے اس کے بعد ایک اہم معاملہ آ جاتا ہے کہ مدعی کی موت کی صورت میں ورسا کا حق کے شفا کہاں فعل کرتا ہے عام حالات میں شفا کا حق ناقابل انتقال اور ناقابل تقسیم ہے لیکن شفا کرنے والا جو شافی ہے اس کی موت کی صورت میں یہ حق ورسا کو منتقل ہو جاتا ہے بطور وراثت ادھر چلا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور اہم بات آ جاتی ہے کہ جو جائداد ہے جس سے حق شفا پیدا ہوا ہے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ شافی نے دعویٰ دائر کرنے سے پہلے اگر اس دورانی میں خریدار نے جائداد میں کوئی تعمیر یا کوئی اضافہ کیا ہے تو وہ مقدمہ شافی کے حق میں ڈگری ہونے کی صورت میں وہ اضافہ جو ہے وہ اس سے ذرہ خرید کے ساتھ جائداد کے اوپر اٹھنے والے جو خراجات ہیں وہ بھی حاصل کرنے کا حق ہونے اور اس پروپرٹی کے اوپر جو تعمیرات کی گئی جو اضافہ کیا گیا وہ بھی لینے کا خریدار حق دار ہے البتہ ایک بات ذہن میں رکھ گئے بڑی اہم ہے کہ خریداری کے بعد اس نے اضافہ کیا ہو اگر دعوے کی تعمیل ہو گئی ہے اور دعوی دائر ہونے کے بعد خریدار نے پھر بھی جان بوجھ کر اس پروپرٹی کے اوپر کوئی اضافہ کر دیا کوئی تعمیر کر دی تو پھر وہ معافضہ پانے کا حق دار تو نہیں ہے وہ تو میلا فائیڈ انٹینشن ہے پتہ بھی چل گیا کہ حق شفاء دعوی ہو گیا پھر بھی وہ اضافہ کر رہا تعمیر کر رہا ہے اس کے بعد ایک اہم ٹیکنیکلٹی ہے شفاء کے مقدمات میں وہ ہے ذرہ خرید کا تعین فری کین کے درمیان ذرہ خرید کے تنازعہ کی صورت میں کمپیٹنٹ کوٹ ذرہ خرید کا تعین خود بھی کر سکتی ہے جس کے لیے وہ اس قیمت خرید کو جو فروخت کنیندہ نے وصول کی اس کو مد نظر رکھے گی اور دوسری بات جائداد کے عوست سلانہ منافع کی تہمینہ شدہ رقم سے بھی اس چیز کو مد نظر رکھ کے ذرہ خرید کا تعین کیا جاتا ہے اور تیسری اہم بات گرد و نوہ میں ایسی کسی دوسری جائداد کی ملمار کی ٹویلیو کیا تھی جو لاسٹ بکی ہے وہ کتنے میں بکی ہے اور جو تھی کہ ماضی قریب پہ اس علاقے کی اس گرد و نوہ کی دوسری جائداد کی قیمت فروخت کیا تھی کتنے میں فروخت کی گئی ہے اب صاحب بات ذہن میں رکھے گا کہ طلب اشہد نوٹس کے اوپر دو گواہان کی تصدیق اور اس نوٹس کی مدالعہ سے تعمیل ہونا ثابت کرنا لازم ہے ادروائز دعویٰ فارغ ہے اس بات کو سپریم کٹ پاکستان نے دو ہزار سترہ ایسی ایمار پیش 309 میں ڈسکس کیا گیا تھا اب ایک اور بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے کہ اگر پریمشن سوٹ کے اندر شافی نے اپنے سپریریر رائٹ کی پلین آلی ہے تو پھر ایسا پریمشن رائٹ جو ہے اس کے اوپر دعویٰ منٹینیول نہیں ہوگا اس بات کو دو ہزار سترہ وائی لار پیش 23 نو ٹوانٹی نائن ڈسکس کر دیتا ہے اس کے بعد باز زہر میں رکھے گا کہ جو بندہ انفرمیشن دے رائے شافی کو پراپرٹی کی فروفت کی بیعہ کی اس انفارمر کو بطور گواگر پیش نہیں کیا گیا تو پھر کیا ایسا جو دعویٰ ہے پریمشن سوٹ ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا لکونہ ہے اس بات کو پی ایل جی دو ہزر سترہ پیشاور آئی کوٹ پیج ایٹی وہ اکیلہ تھا یا کوئی اور ساتھ تھا مجلس میں موجود تھا یا نہیں تھا طلب مواتمت کے لیے مجلس میں اظہار کرنا بھی ضرور ہے اس بات کو دوہ ہزر سولہ وائی اللہ اور پیج وان ٹو زیرو ٹو میں ڈسکس کیا گیا تھا اور اگر طلب مواتمت کے بارے میں جو گواہان اس نے رکھے ہیں ان کے بیانات کے اندر کنٹرڈکشن پائی گئی ہیں تو پھر بھی پریمشن رائٹ کے اوپر پریمشن سوٹ جو ہے وہ ڈگری نہیں ہوتا ہے اس بات کو دوہ ہزر سولہ وائی اللہ پیج ٹو ٹو اگر طلب اشہد کے گواہان میں بھی کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے تو پھر پھر بھی ڈگری نہیں ہوگا اس بات کو دوہ ہزر سولہ وائی اللہ پیج وان ٹو ایٹ فائی میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اب بات اس طرح سے کہ گواہ کو پتا ہی نہیں تھا کہ نوٹس جب دیا گیا ہے طلب اشہد کا اس میں لکھا کیا گیا تھا تضاد آ گیا دعوی خارج دوہزر سولہ سی ایل سی پیج ٹو وان اس بات کو ڈسکس کرتا ہے اب بات اس طرح سے ہے کہ طلب اشہد تو ثابت کرنا پڑے گا گواہ ان کے ساتھ اور اگر نوٹس طلب اشہد کے نوٹس کے گواہان نے صرف اتنی گواہ دیا کہ جناب انہوں نے نوٹس پہ سائن کروا لی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اندر کیا تھا نوٹس کو ہم نے پڑھ ہی نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو طلب اشہد ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے جب طلب اشہد ہی ثابت نہیں ہوگی تو پریمپشن سوٹ کی ڈگری ہونے کا کوئی چانس ہے زیرو بٹہ زیرو دوہزار سولہ سی ایل سی ٹرپل ون کو ضرور دیکھ اس کے بعد پریمپشن سوٹ دائری کے بعد ذر سوم جمع کروانے کے لیے تھرٹی ڈیز کی مدت پنجاب پریمپشن ایکٹ نائنٹی نائنٹی فان مقرر کر دیتا ہے پی ایل جی دوہزار چودہ لاورائی کوڈ پیج ساتسو سترہ دوہزار سولہ ایمیل ڈی پیج تھری ایٹ تھری بھی جو ہے اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتا ہے جہاں تک معاملہ ہے شافی کی کنڈیشن کا تو اگر جائدات متدویہ شافی سے ملحق شافی کی پروپورٹی سے ملحق ہے یا پانی مشترکہ خال سے لگتا ہے یا راستہ مشترک ہے تو پھر اس کا لوکسٹ انڈ آئے وہ شافی کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے اس کا اپنا سٹیٹس کھل کے سامنے آ جاتا ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ پیش 27 ہمیں کچھ کارڈ لائنز دے گیتا ہے اب اگر ڈیورنگ ایویڈنس گواہ نے تسلیم کیا کہ اسے علم نہیں ہے کہ نوٹس میں لکھا گیا تھا اس کے صرف خالی پیپر پہ جناب دسخت کروا لیے گئے یا نوٹس ہمارے سامنے لائے گیا اور گواہ نے کہا کہ سائن ہو گئے ہیں تو کیا طلب ثابت ہونی ہے طلب ثابت نہیں ہے دعویٰ بھی ثابت نہیں ہے فارغ ہے دعویٰ اس بات کو پیل جے 2015 لاور آئی کورٹ پیچ وان فائی فان میں ڈسکس کیا کیونکہ طلب اشحد اس بات کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دو سچے اور راست باز گواہان کو پیش کرنا ضروری ہے جن کی باتوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے تو 2015 اسی ایمار پیچ 808 اس بات کو ڈسکس کر دیتا ہے اب صاحب پریمشن سوٹ جو ہے ایک تھوڑا سا ٹیکنیکیلٹی کے ساتھ چلتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیگل ایشوز اور ٹیکنیکیلٹی کے لیے دوبارہ مل بیٹھتے ہیں پھر اس پہ کپ شپ لگاتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکیو اللہ حافظ